دراصل بحار بدھان صبح میں سب سے زیادہ بدھائکوں والی پارٹی آر جی ڈی دو بھائیوں کے بیچ کی رستہ کشی میں ٹوٹتی نظر آ رہی ہے نتیش کمار کے خلاف مورچہ کھولے تیجسفی یادو کے خلاف اب ان کے بڑے بائی نہیں مورچہ کھول دیا ہے تیج پرتاب کے باغی اور ساتھی بیوکوفانہ تیورن آر جی ڈی کے ستہ میں آنے کی سمبھاونہ کو کم کرتے دکھائی دے رہے ہیں لالو یادو کے سپنوں کو مٹ یا میٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کبھی سی ایم پر دہاڑا کبھی پی ایم کو للکارا کہتے تھے بھائی ہے مہ بھارت کارجن دل میں چھپائے تھے ارشیہ کے درگن کون سالہ کھا رہا ہے کون ہریانا کا آدمی ہے آپ نہیں جان رہا ہے آپ کے بھی تو بات ہوتی ہو کرشن کے بھیش میں چل دیا چال خودی بن گئے ارشن کے کال سڑکوں پر اچھال رہے آرڈیڈی کی عزت چاروں طرف کر رہے پارٹی کی فضیحت ویروڈیو کو کر دیا مالا مال لمپٹ نکلے لالو کے بڑے لال چال ڈھال انداز خوب اہو پتا لالو پرسا بیانبازی میں بھی پاپا والی ڈھال زبا جیسے میان سے نکلتی تلوار اتنے ہی چٹیلے اتنے ہی ہسوڑ مویشوں سے اپنا پن وہی مسکھرا پن تیز پرتاب نے کئی بار یہ اعلان بھی کر دیا کہ دوسرا لالو وہ خود لیکن نکل بھی تو بینا اکل کے آتی نہیں اور یہی پر چوک گئے تیز پرتاب سیاست میں جو بات بند کمرے میں بھی کھول کر نہیں کہی جاتی تیز پرتاب وہ سب کچھ خولیام کہہ رہے جس تیجسفی کو کبھی مہابھارت کا ارجن کہا کرتے تھے اب انہی کی راہ میں کاٹے بو رہے جس ڈالی پر بیٹھے اسی پر کلہاری مار رہے جس ڈالی میں کھانا کھاتے تھے اسی میں چھیت کر رہے آر جیڈی کے ارمانوں کو مٹیا میٹ کر رہے جتانان جی وہ بھی پورا سسٹم بنا گئے ریٹلر کے طرح بولے گئے سب جگہ جا کر گئے پہلے بات کے ہی دیکھئے کہ ہم پارٹی کرے آلے پہلے جب آتے تھے پہلے اور جمین اور ابھی میں جمین آسمان کا پورے طرح کے پڑھے پہلے کیا تھا کہ پارٹی کرے آلے میں جو گیٹ تھا کھلا رہا تھا پیتا جی جب پیتا جی جب سے ادھر گیا جب بھی روزی لوگ خسار تب سے کچھ لوگ اپنا اپنا مرمانی کرنا چاہتے ہیں مدتوں بات 2015 میں لالو پریوار کے ستہ کا سوخہ ختم ہوا تھا لالو رابڑی کی موجودگی میں ان کے دونوں لال منتری پت کی شپت لے رہے تھے دونوں شاید یہی سوچ رہے تھے کہ دیپٹی سی ایم تو مہج پڑاو ہے تیجسوی کو بیہار کا سی ایم بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا لیکن کہتے ہیں پوت کے پاؤں پالنے میں ہی دیکھ جاتے ہیں چھوٹے لال تیجسوی تو پاس ہو گئے لیکن بڑے لال شپت لینے میں ہی اٹک گئے تیج پرت آپ کو اپیکشہ اور اپیکشہ کا فرق بھی سمجھ نہیں آیا